ہدایت کے سرچشمیں ہماری اس تھارڈ کلاس کی بوک کا لاس چپٹر ہے اب آپ نے جو امبیاء علیہ السلام کا پورشن ہے اس کے لئے الہدہ سے پیجز فکس کر لینے ہیں اس بوک میں دو امبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوو علیہ السلام کا اور آگے جو امبیاء علیہ السلام کا ذکر آئے گا تاکہ آپ انہیں الہدہ نوٹ کر سکیں اور دیکھیں اس میں جو کوشٹن دیا گیا ہے کہ امبیاء علیہ السلام کا سسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا یہ پہلے پہلے کوشٹن یہ ہے کہ امبیاء علیہ السلام کا سسلہ کہاں سے شروع ہوا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ کوشٹن ہے پی پی ایسی کا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے روز ہوئی آپ علیہ السلام کو عبالبشر یعنی تمام انسانوں کا باپ یہ اس کا دوسرا کوشٹن ہے مطلب یہ کہ سب سے پہلے نبی کون سے تھے کہ یہ کوشٹن کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اور آپ علیہ السلام کو عبالبشر اور آپ کا لقب صفی اللہ ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے اور اس میں ایک اور کوشٹن ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت حووہ علیہ السلام تھا دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا لیکن عبلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا نافرمانوں میں سے ہو گیا اب اس میں جو کوشٹن تھے تو آپ کا لقب اور آپ کو اب والبشر کہا جاتا ہے آپ پہلے نبی ہیں اس کے بعد آپ کی بیوی کا نام پوچھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا آپ کے متعلق یہی کوشٹن آتے ہیں اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا علیہ السلام کو خلق فرمانے کے بعد جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کے لئے جنت میں کئی طرح کی نعمتیں پیدا کی پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ یعنی نائب بنا کر زمین پر بھیجا اور نیچے جو دعا دی گئی ہے اس پیپر میں تو اس میں سے کچھ نہیں آتا آگے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اب یہ دو امبیاء علیہ السلام کا ذکر انہی کلاسوں میں اگلی کلاسوں میں ان دو کا ذکر نہیں ہے اس لئے آپ کو بیس بنانے کے لئے اسی کلاس کے نوٹس لازمی بنانے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی اور رسول ہے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے انسانوں کے ہدایت کے لئے محبوس کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بوتوں کی پوجہ کرنے سے منع کیا مگر وہ نافرمان لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاہ کھڑا ہے بات ماننے سے انکار کر دیا ابھی تک ان تین چر لائنوں میں سے کوئی کوشٹن نہیں آتا حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی یہ پہلا کوشٹن ہے ریسنٹلی کلب ٹیسٹ میں بھی آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کیا جاتا ہے اس میں یہ کوشٹن آیا ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی صرف چند ہی لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے قوم کی اس قدر نافرمانی دیکھ حضرت نوح علیہ السلام افسردہ ہو گئے پھر اپنے رب سے مدد مانگی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور اس میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے اور یہ پی پی ایسی کا کوشٹن بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے تھے آگے دیکھیں کشتی کا واقعہ اور آپ علیہ السلام کی کشتی کا نام ارارت ہے ایک یہ کوشٹن ہے اور آپ کی کشتی آگے ہم دیکھیں گے جودی پہاڑ جو کہ پی پی ایسی میں ہی پارٹ اینڈ کوشٹن ہے کوئی جودی پہاڑ جو ہے نا وہ ترکی میں ہے آگے دیکھیں آپ علیہ السلام اور یہ ڈیفرنٹ پیغمبر پر کون کون سے عذاب آئے یہ بھی پی پی ایسی میں کوشٹن آتے ہیں آپ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے سہلاب کا عذاب نازل کیا جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا حضرت نو علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کے اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار ہونے کا حکم دیا جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موصلہ دھار بارش شروع کی جب زمین پر پاریم بڑھنے لگا تو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پارنی میں تہرنے لگی آخر کار نو علیہ السلام کی کشتی جودی نام کے پہاڑ کی چوٹی پر جا ٹھیری کوہ جودی ترکی میں ہے یہ کشتن ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نو علیہ السلام اور ان کے ساتھی سلاب سے بچ گئے لیکن جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نافر مانے کی اور کشتی میں سوار نہ ہوئے تو وہ ڈوب گئے کشتی میں موجود افراد اور جانور کے علاوہ کوئی زندہ جاندار نہ بچا عذاب نو علیہ السلام نے ایک بستی نئی بستی بسا کر دنیا کو نظام کو نئے سیرے سے بحل اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کیا اس لئے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی یہ ایک امپارٹنٹ کشتن ہے ریسنٹلی کلب ٹیسٹ میں آیا ہے یعنی دوسرے آدم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے حضرت نو علیہ السلام کے حالات زندگی سے میں سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے کیا آپ جانتے ہیں ایک امپارٹنٹ کشتن ہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ارارات یہ کشتی کا نام بھی ارارات ہی ہے یہ پی پی ایسی کے پپر میں آیا ہے کہ پہاڑی سلسلے کے جودی نامی پہاڑی پر جا کروکی ارارات ترکی اور ارمینیہ کی سہرات کے قریب ہے یہ علاقہ ارمینیہ کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک پھیلائے یہ پہاڑ آج بھی جودی نام سے مشہور ہے جودی نامی پہاڑ ترکی میں ہے خلیفہ اول حضرت عبقہ صدیق راضی اللہ عنہ اب دیکھیں کہ پہلے خلیفہ کا ذکر اس تیسری کلاس میں آیا ہے اور باقی خلفہ راشدین کا ذکر اگلی کلاس میں آئے گا آپ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ وہاں تیسری کلاس سے بھی بہت سے کشتناتے ہیں اب آپ نے حضرت عبقہ صدیق کے یہ اکثر پوائنٹس نوٹ کر لینا ہے کیونکہ اس میں سے پی پی ایسی اکثر کشتن پوچھتا ہے دیکھیں حضرت عبقہ صدیق کا نام عبداللہ ہے اب پہلا پہلا کشتن یہی ہے کہ ان کا نام کیا تھا آپ کی ولادت پانس سو چوہتر عیسی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی اب دوسرا کشتن یہی ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور کہاں پر ہوئی آپ کے والد کا نام عثمان راضی اللہ عنہ ہو تھا اور آپ راضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سلمات تھا اب یہ بھی کشتن ہے آپ راضی اللہ عنہ کے والدائیں نے نبی کریم صدیق کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اب قبول اسلام اور صدیق کا لقب دیکھیں حضرت عبقہ صدیق فوراں امان لے مردوں میں سے سب سے پہلے آپ نے ایمان قبول کیا مطلب حضرت عبقہ صدیق پر ایمان لائے آپ راضی اللہ عنہ اکثر آپ صدیق کے ساتھ رہتے اور حضرت عبقہ صدیق نے سب سے پہلے واقعہ مراج کی تصدیق کی اس لئے آپ کو صدیق کا لقب ملا حضرت عبقہ صدیق کے صاحب زادی حضرت عائشہ امول مومینی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں قبول اسلام سے پہلے حضرت عبقہ صدیق کا نام عبدالقعبہ تھا اور آپ کا لقب اتیق بھی ہے اتیق پی پی ایسی میتھیمیٹکس کے کشتن آیا تھا جو کہ مجھے اس وقت پتا نہیں تھا اب یہ دیکھیں اتیق کا لقب یہ تیسری کلاس میں منشن ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ تیسری کلاس سے بھی کشتن آتے ہیں خدمات اسلام دیکھ لیں کہ حضرت عبقہ صدیق کو اکثر اپنے ساتھ رکھتے یہاں تا کہ آپ صدی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ کے طرف حجرت فرمائی تو آپ کو اپنے ساتھ لیا راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین دن اور تین راتیں گھار سور میں قیام کیا اب گھار سور میں کتنے دن قیام کیا یہ بھی پی پی ایسی کا ایک کشتن ہے حضرت عبقہ صدیق ایک مالدار تاجر تھے اور کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور آپ کا پیشہ کیا تھا یہ بھی کشتن آتا ہے کہ آپ کا پیشہ کپڑے کا کاروبار تھا آپ رضیوں کی دولت ہمیشہ اسلامہ مسلمانوں کے لئے خرچ ہوئی اور آپ نے ہی حضرت بلال حبشی کو اور کئی غلاموں کو مو مانگی قیمہ دے کر ازاد کرایا آپ نے جان و مال سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور تمام غزوات میں آپ نے حصہ لے آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ تبوک کی موقع پر آپ گھر کا سارا سمان لے آئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے تو حضرت عبقہ صدیق نے آپ کے کہنے پر سترہ نمازیں پڑھائی تھیں اور آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اول ہیں اور آپ میں تجارت چھوڑ دی اور اتنا ہی وظیفہ مقرر کیا جتنا ایک عام آدمی کا تھا آپ راضی اللہ عنہ سوا دو سال خلیفہ رہے اب اس پہ ایک اور کوشٹن ہے کہ وہ کونسے خلیفہ تھے جنہوں نے نیچرل ڈیتھ پائی تو حضرت عبقہ صدیق تھے باقی جو تین خلفہ راشدین تھے انہوں نے شہادت پائی تھی تیرہ ہجری تری سٹھ سال کے عمر میں وصال فرما گئے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی عمر بھی وصال کے وقت تری سٹھ سال تھی اور آپ نے تیرہ ہجری میں وفات پائی تھی سوا دو سال آپ نے حکومت کی آپ راضی اللہ عنہ کم المومن حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں دفن کیا گیا اور کیا آپ جانتے یہ بھی امپرٹنٹ ہے کہ حضرت عبقہ صدیق کو یار غار بھی کہا جاتا ہے آگے جو ہے وہ باقی جو پورشن ہے اس میں سے کوئی کوشٹن نہیں آتا آگے جو اسلامی تعلیمات رسر حاضر کے تقاضے اس میں سے کوئی کوشٹن نہیں آتا اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تیسری کلاس کو ہم اگر جلدی کریں تو تقریباً آدھے گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں کور کر سکتے ہیں اسی طرح ہم باقی کلاس اس کے بھی سلامیت کریں گے تاکہ ہمارا یہ ایوری ڈی سائنس کے علاوہ اسلامیت کا سیکشن بھی انہی کلاسوں سے ون پیپر کا سیکشن کور ہو جائے گا اور آپ نے ان کے اچھی طرح نوٹس بنا لینا ہے اب آگے ہم انشاءاللہ چوتھی کلاس کی اسلامیت کریں گے اور اسی طرح ہم نے گیارویں کلاس تک اسلامیت کے سیکشن کور کرنا ہے اور اگلی کلاس میں بھی کچھ امپارٹنٹ کوشٹن آئیں گے لیکن تیسری کلاس میں سے جتنے امپارٹنٹ کوشٹن تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ نے اس کلاس میں سے جتنے امپارٹنٹ پوائنٹ سے وہ نکال لینے ہیں تاکہ بعد میں اس بوک کو اپن کرنے کی ضرورت نہ پڑے تینکیو اسلام علیکم پی پی ایسی اسلامیت کی تیاری ہم سٹارٹ کر چکے ہیں اسلامیت کی تیاری کے لیے ہم نے کلاس 3 سے لے کر کلاس 11 تک کی اسلامیت کو کور کرنا ہے اور ون پیپر کے ایم سی کیوز انشاءاللہ انہی تمام کتابوں سے سالو ہو جائیں گے ان تمام بکس کو نہیں کرنا جسٹ وہ امپارٹنٹ سٹیپس ہم کریں گے جو اگزیم میں آتے ہیں کلاس 3 کے ہم پلی لیسٹ بنا چکے ہیں آپ کچھ سیکشن ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ امبیاء کرام اور سیرات نبوی کے کوششن کچھ اسی کلاس میں سے آتے ہیں اور پہلے خلیفہ حضرت بکر صدیق کا تعرف اور ان سے ریلیٹیڈ کوششن بھی اسی کلاس 3 میں وائی لیبل ہیں اس سے ایک سیکشن بن جائے گا جس سے ہم وان بائی وان فالو کریں گے آج ہم کلاس 4 سٹارٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم آدھے گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں اس کلاس کو کور کریں گے اس کے ٹوٹال جو ہے نا وہ سات چیپٹر ہیں جس میں سے ہم نے پہلا چیپٹر چھوڑ دینا ہے دوسرا چیپٹر فرشتوں پر اور اسمانی کتابوں پر ایمان یہ سب کو آتا ہوتا ہے ہم جس تھوڑا سا ریوائز کریں گے اس کے جو میجر ٹاپک ہے نا وہ باب سوم کے ہیں اور باب چہاروں ہم چھوڑ دیں گے باب پنجم بھی اس میں سے بھی کوئی کوششن نہیں آتا اس کے بعد باب ششم ان میں سے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتا ہوگا کہ ہم اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام کو تیسری کلاس میں کور کر چکے ہیں آپ نے انبیاء کرام کا ایک الہیدہ سے سیکشن فکس کر دینا ہے جس میں انبیاء کرام کا تعرف ان سے ریلیٹڈ کورشن آئیں گے اور دیکھیں اس میں حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی سے متعلق کورشن آئیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابکر صدیق کا پورشن ہم کلاس تھری میں کر چکے ہیں اب ہم اس بک کا باب دوم دیکھتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے فرشتوں پر ایمان فرشتے اللہ تعالی کی نوری مخلوق ہیں یہ پہلا پہلا کورشن ہے کہ فرشتے کس سے پیدا کیا جاتے ہیں عام طور پر یہ نارمل سا کورشن لیکن پیپر میں آ جاتے ہیں فرشتوں کو کھانے پین اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو کام لگا رکھے ان کو پوری ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں ابھی تاکہ اس میں صرف ایک کورشن آیا کہ فرشتے کس سے پیدا کیا گئے ہیں نور سے اور آگے دیکھیں مزید جانئے یہ بڑا امپورٹن کورشن ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب روح الامین ہے یہ کورشن آتا ہے پیپر میں آگے دیکھیں اور مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے درد زیل کام یہ پیپر میں آتا ہے جس میں دیکھے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی لے کر آتے تھے یہ بڑا امپورٹن کورشن ہے اب دیکھ رہے ہوں گے کہ چہارم کلاس اور تیسری کلاس سے بھی کورشن آتے ہیں پیپی ایسی میں حضرت میکائل علیہ السلام یہ بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام کرتے ہیں حضرت اس رفیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہیں اور ان کو ملکل موت یعنی موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دیگر فرشتے دیکھیں کرامن قاتبین کا مطلب ہے معزز لکھنے والے یہ فرشتے انسان کے آمال لکھتے ہیں منکر نقیر انسان کے مرنے کے بعد جو فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں ان کو منکر نقیر کہا جاتا ہے محافظ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے اس کو آگے اور پیچھے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے جو اس کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور نقصاندہ چیزوں سے بچاتے ہیں فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکامات کی تعمیل کرتے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانے اب یہ تمام جو فرشتے تھے اور ان کے ذمہ کام تھے یہ تمام کے تمام پی پی ایسی کے کوشٹن ہیں آپ نے انہیں نوٹ کر لینے ہیں